بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سٹے انفرمیٹیو آج کی ہماری ویڈیو فرسٹ ایڈ پارٹ فور ہے یعنی اس سے پہلے ہم فرسٹ ایڈ پارٹ ون ٹو اور تھری اپلوڈ کر چکے ہیں جن کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ نیچے ڈسکرپشن میں جا کے لنک سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو لہٰذا ہمارا جو کویسٹن سکسٹی ون بنتا ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آنسر اس کا بھی ہے ریڈ ہوت اور ڈرائی سکن یعنی اس کویسٹن میں پوچھا گیا ہے ان میں سے کون سا سیمٹم ہے جو ہارڈ اٹیک کا نہیں ہے تو ریڈ ہونا گرم ہونا یا ڈرائی ہو جانا یہ ہارڈ اٹیک کے سائن نہیں ہے یاد رکھیں ہارڈ اٹیک میں سب سے پہلے سینے میں درد ہوتا ہے کویسٹن نمبر ہے سکسٹی ٹو وٹ سیمٹم آر اسوسی ایٹیڈ ویڈ ہیٹ اگزاکشن یعنی اس کویسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ کون سے سیمٹم ہیں جو ہیٹ اگزاکشن کے ہیں ہیٹ اگزاکشن گرمی سے دم گھٹنا ہے یعنی اس کا انصر اے ہے کویسٹن ہے سکسٹی تھری آ فیفٹین ایئر آلڈ بوائے ہیس جسٹ سپلیشڈ آر کیمیکل آن ہیس فیس آفٹر سینڈنگ سمون ٹو کال فار ایمبولینس یو وڈ آنسر اس کا ہے سی یعنی فلش دی برن ایریا وید لارج اماؤنٹ آف وارٹر انٹل دی ایمبولینس آرائیو یعنی اس کویسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ اگر پندرہ سال کے لڑکے پہ کیمیکل گر جائے تو ایمبولینس کے آنے سے پہلے ہم اس کو فسٹ ایڈ میں کیا دیں گے تو اس کا آنسر ہے تھنڈے پانی سے اس کے جلے ہوئے حصے پر یا موں پہ جہاں پہ وہ زخم ہیں وہاں پہ تھنڈا پانی ڈالیں گے جب تک ایمبولینس نہ آ جائے یعنی اس کویسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ سینے میں ایسا درد جو سراخ بن جائے اور دورانے خون کی وجہ سے ہوا اندر کھینچے پریشر کے بننے سے اس کو کس طرح ٹریٹ کریں گے یعنی اس سراخ کو کور کر دیں گے کہ ہوا اندر نہ جائے اس کا آنسر سی ہے یعنی ریسکیو بریتھنگ اس کویسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ ایک بندہ نا سانس لے رہا ہے اور بھی ہوش ہے پر نبض چل رہی ہو تو کیا کریں گے یعنی اس ٹائم ہم ریسکیو بریتھنگ دیں گے اور اس کا آنسر آپشن نمبر بی ہے یعنی اپلائی ڈریکٹ پریشر اور اس کویسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ ایکسٹرنل بلیڈنگ ہو تو کیا کریں گے تو ڈریکٹ اپلائی پریشر کریں گے یعنی جہاں پہ زخم ہوگے وہاں سے اوپر سے دبانا ہوگا اور اس کا آنسر جز نمبر سی ہے یعنی ریکوگنائز ڈیسائیڈ کال اینڈ پروائیڈ یعنی اس کویسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ ای ایم ایس کو بہتر بنانے کے لیے یا اچھا بنانے کے لیے کیا کریں گے تو فور سٹیپس ہیں اور ان کی ترتیب بھی آپ نے یاد رکھنی ہے سب سے پہلے ریکوگنائز کریں گے پھر ڈیسائیڈ کریں گے پھر کال اور پھر پروائیڈ یعنی ریکوگنائز پہچان کرنا مریض کی ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم کیا کریں گے امرجنسی میں اور دن پھر کال کریں گے امرجنسی نمبر پہ اور پھر مہیا کریں گے یعنی سہولت دیں گے یعنی اس کوئیسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ مکھی کے ڈنگ مارنے سے کیا ہوگا تو مکھی کے ڈنگ مارنے سے نشان بن جائے گا اور اس جگہ پر خارش ہوگی یعنی اس کا آنسر سی ہے اور اس کا آنسر سی ہے یعنی فلیش وید لارج امانٹ آف کول وارٹر کیمیکل سے جل گیا ہو جسم تو کیا کرنا چاہیے اپشن اس کا سی ہے یعنی تھنڈے پانی سے دھونا چاہیے یا جو جلا ہوا حصہ ہے اس پہ تھنڈا پانی بھانا چاہیے اور یعنی اس کوئیسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ ایک آٹھ سال کا بچہ بیہوش ہے جس کی سانس کی نالی بند ہے اس کے لئے کیا کریں گے تو ویورز اس کا آنسر اے ہے یعنی اس کے پیٹ پر دباؤ ڈالیں گے یعنی گیو ابڈومینل تھرسٹ کوئیسٹن نمبر ہے سیونٹی ون سوفٹ ٹیشو وانڈ شود بی کیر فار بائی اور یعنی اس کوئیسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ سوفٹ ٹیشو کا زخم کیسے کیر کریں گے اور اس کا آنسر ہے بوٹ بی اور سی یعنی برف لگا کر اور دباؤ ڈال کر زخم والی جگہ پہ کوئیسٹن نمبر ہے سیونٹی ٹو وٹ از مور سیریس یعنی اس کوئیسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ اس میں سے کیا ان چاروں آنسر میں سے کیا زیادہ سیریس ہے تو اس کا آنسر نمبر اے ہے یعنی ہیٹ سٹروک ان میں سے سب سے زیادہ سیریس معاملہ ہے کوئیسٹن نمبر ہے سیونٹی تھری انٹرنل بلیڈنگ کین بی کاؤزڈ بائی یعنی انٹرنل بلیڈنگ کے جو کاؤز ہیں وہ کون سے ہیں ان میں سے تو اس کا آنسر ڈی ہے یعنی آل آف دی اباو یہ تینوں ہی اس کے کاؤز وجہ بنتی ہیں کوئیسٹن نمبر ہے سیونٹی فور ویر اس دی کروٹیڈ ایٹ روئی لوکیٹڈ یعنی اس کوئیسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ یہ ایک خون کی شریان ہے یعنی رگ جو آئیز اور فیس کے کچھ حصوں کو دل سے خون پنچاتی ہے تو یہ رگیں سانس کی نالی کے ساتھ ہوتی ہیں کوئیسٹن نمبر ہے سیونٹی فائیو ہائپو تھرمیا یعنی اس کوئیسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ ہپو تھرمیا کیا ہے تو اس کا آنسر نمبر یعنی ڈی ہے یعنی بوڈی تیمپریچر کا کام ہونا یا بھر جانا کوئیسٹن نمبر ہے سیونٹی سکس فسٹ ایڈ ریسپونڈر شوڈ موو اے ویکٹم وین یعنی اس کوئیسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ جو فرسٹ ایڈ ریسپونڈر ہے وہ کب وکٹم کو موو کر سکتا ہے تو اس کا آنسر دی ہے یعنی جب اسے فرسٹ ایڈ دینا آسان ہو اور وکٹم خطرے میں نہ ہو کوئیسٹن نمبر ہے سیونٹی سیون what would you do for a victim who has انٹرنل بریڈنگ یعنی ایک آدمی کو انٹرنل بریڈنگ ہے تو آپ کیا کریں گے لیٹا دیں گے یا گھٹنوں پر بھیٹا دیں گے یعنی آنسر اس کا سی ہے بوت اے اینڈ بی question نمبر ہے سیونٹی ایٹ a victim has a large piece of glass sticking out of her leg you should یعنی اس question میں پوچھا گیا ہے کہ اگر شیشے کا ٹکرا ٹانگ میں اٹک جائے تو کیا کریں گے تو اس کا آنسر ہے دی یعنی بوت اے اینڈ بی اے میں بتایا گیا ہے live the large live the glass in her leg and control the bleeding اور بی میں بتایا گیا ہے call your local emergency phone number question نمبر ہے سیونٹی نائن in journal a splint should be یعنی پوچھا گیا ہے کہ splint کیا ہے یہ ٹائٹ نہیں ہوتی پر انگلی کے زخم پر لگائی جاتی ہے یعنی اس کا آنسر ہے option نمبر بی question نمبر ہے ایٹی a victim is catching up blood with bleeding from the mouth and is tender in the abdomen pulse is weak and rapid and the victim is heavy sign off یعنی اس question میں پوچھا گیا ہے کہ ایک انسان جسے خانسی کے ساتھ خون آ رہا ہو اور پیٹ بھی کھنچا رہا ہو اور نبض بھی کمزور اور تیز چل رہی ہو تو یہ کس کے سیمٹمز ہیں تو اس کا آنسر یعنی بھی ہے internal bleeding ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور جو ویورز ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جلد ہی ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ